اور سرمت نے کہا جب وہ شہید ہو رہا تھا سر در قدمِ یار فدا شد چے بجا شد این بارِ گران بود ادا شد چے بجا شد یار کی قدموں میں سر فدا ہو گیا مزہ ہی آ گیا کیا ہی اچھا ہو گیا تو بارِ گران تھا بھاری بھرکم بوجھ تھا کندھوں پہ قرضہ تھا چکا دیا ایک قطعہ عرض کرتا ہوں جو میں نے کچھ اچھا پہلے کہا تھا کہ رہ روے درماندہ چھوڑا ہو بکا چھوڑا ہو بکا درد خود بن جاتا ہے اپنی دوا زندگی عز تیشہ ہو سنگ گران لئیس لِلْإنسانِ إِلَّا مَاسَا تو میہا ہم تو جہاد کے لئے پیدا ہوئے تھے اخرجت لِلْنَاسِ ہمیں گھر بیٹھنے کو تو کہا ہی نہیں انہوں نے ہمیں تو لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے اب جو ہمیں سننے میں آتا ہے فلانشید خطرے میں تھی dont ایک بہت بڑے فتنے کو ڈالنے کے لئے تھا تو ٹھیک تھا اس لیے نہیں کہ تم لیٹ جاؤ اس لیے نہیں کہ تم سجدہ کر دو ایسا نہیں ہم دو یہ سمجھے تھے کہ تم ڈپلومیسی سے کاملے رہے ہو پتہ یہ چل ہے تم ہمارے ساتھ ڈپلومیسی کر رہے ہو ہم دو تمہیں بہت صحیح سمجھے تھے کہ بہت ذہانت سے اور بہت ہوشیاری سے تم کفار کے وار کو ٹال رہے ہو خدا کرے ایسا ہو ایسا نہ ہو کہ تم ہمارے پیٹ مخنجر یا ہمارے پیٹ مخنجر گھومپنے لگو اور میں نے تدبر و قرآن میں لکھا ہے کہ پھر اتنا یاد رکھئے کہ اگر آپ نے عبرہ کا ساتھ دے دیا تو اللہ کے ہاں عبابیلوں کی کمی نہیں ہے ہاں بے برسی کے عالم میں شاید ہم بیت اللہ کی حفاظت کا حق ادا نہ کر سکیں لیکن اس کا بھی تو ایک نسام ہے اس کا بھی تو ایک عبابیلوں کا لشکر موجود ہے پرسو ایک صاحب سعودی عرب سے میرے پاس آئے بہت بڑے صاحبیں منصب میں نے کہا آپ کے ہاں کیا حال ہے کہ لگے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے لوگوں نے اپنے مکان بیچ لیے ہیں اپنے ذاتی رہائشی مکان بیچ کے وہ جہاد افوان میں وہ دور فنڈ کے بھیجے چلے جارے ہیں کتنی تعداد میں نوجوان ہیں جو جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے سرحد عبور کرتے ہوئے وفوانستان پہنچ رہے ہیں تو یہ ابتدا ہے ہو گئی لیکن ایک یقین ہے ہمیں اللہ نے فرما اللہ جو ہے اس قتال میں اکیلہ ہی کافی ہے وہ خود میدان جنگ میں اتر آئے گا مولانا زفری خان نے خوب شیئر کہا کہ میں اگر کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار ابھی اور مولانا کا ایک شیئر ہمارے بارے میں بھی ہے یا یوں کہہ لیجے کہ افغانستان کے شمالی اتحاد کے بارے میں بھی ہے کہ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغانے مجھے کوئی کافر میری تضلیل نہ کر سکتا تھا مرحمت کی ہے یہ سوغات مسلمانے مجھے امیر المومنین مولا عمر کا بیان سن کے مجھے بہت رنج ہوا کہتے ہیں کہ مجھے امریکہ کے حملے سے اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا مجھے صدمہ مسلمان حکومتوں کے رویے سے ہوا ہے تو یہ اس لیے ہے عزیز آنِ گرامی یہاں ایک بات میں اور بھی آپ سے کہہ دیں اس وقت صورت حال یہ ہے جب یہ گیارہ ستمبر کے واقعہ ہوا آئی اس وقت میں وہاں سعودی عرب میں تھا تو مسجد میں لوگ مجھ سے ملتے تھے باتیں کرتے تھے بددو انپڑھ لوگ ملتے تھے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے آپ یقین جانے کہ ہر وہ بات جو آپ کے دل میں ہے وہ سعودی عرب کا مسلمان کہہ رہا ہے اور پورے عالم اسلام کا ایک ایک مسلمان ایک ہی طرز میں سوچ رہا ہے مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک سارے مسلمان پورا عالم اسلام ایک طرح کی جذبات ایک طرح کی سوچ یہ خدای تربیت ہے اور ایک بدنصیبی کی بات بتا دیں پورے عالم اسلام میں ساری حکومت ہے ایک ہی طرح کی سوچ آپ کے چھپن ملک ہیں سب کے عوام کی ایک ہی سوچ گویا کہ وہ ایک ملک ہے ایک ہی خلافت ہے اور ان سپن ملکوں کی حکومتوں کی عوام سے بلکل الٹ بلکل الگ مخالف سب کی سوچیں اب اس پہ ہمیں ذرا دھیان دینے کی ضرورت ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ عوام کے راستے سے منتخب نہیں ہوئی ہیں وہ عوام کی نمائندہ نہیں ہیں حتی کہ جہاں الیکشن بھی ہوا ہے وہاں بھی وہ عوام کی نمائندہ نہیں ہیں مسلمان ملکوں میں جو الیکشن ہوتے ہیں ان الیکشنوں میں باہر کی ایجنسیز اتنا زوردار اثر ڈالتی ہیں کہ وہ الیکشن کے نتائج اپنے قابو میں کر لیتی ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں الیکشن میں جتوا دیتے ہیں اس لیے جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ سارے ریموٹ کنٹرول دیں اور وہ سب کچھ وہی کرتی ہیں جو بڑے چودری صاحب کہتے ہیں اور عزیزانِ گرامی میری بات کو اب دھیان سے سنیں یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ چھپن ممالک کے عوام میں علم، شعور، آگہی اور بیداری نہیں ہے جس دن شعور آگہی بیداری آگہی وہاں سے کوئی ایجنسی ہمارے انتخابات میں، ہماری سیاست میں، ہماری معیشت میں اس قدر دخیل نہیں ہو سکے گی پتہ یہ چلا کہ ہمارا اصل محاذ جو ہے علم، شعور اور آگہی کا محاذ ہے جب ہم بیدار ہو گئے، جاگ اٹھے ہمیں احساس ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر ہمارا چودری ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ تو کسی اور کے حد بھی کہا ہوا ہے جب یہ شعور پیدا ہو گیا، آگہی بیداری جب جاگ اٹھے چور اسی وقت تک چوری کرتا ہے جب تک آپ سوئے ہوئے ہوں جو ہی آپ کی آنکھ کھلی چور بھاگ جائے اب تو صورتحال چوری سے بڑھ کر ڈاکے کی ہو گئی ہے اور اس کی وجہ صرف ہماری نیل ہے، ہماری غفلت ہے اللہ ان واقعات کے ذریعے ہماری غفلت کو دور فرما رہے ہیں آج سے تین شاہ دن پہلے کافی تعداد میں لوگ میرے گھر میں آئے ہوئے تھے اور وہ بیچارے بہت پریشانی کا اظہار فرما رہے تھے آٹھ دس آدھی بیٹھے ہوئے اور سوچنے سمجھنے والے پڑے لکھے حکومت میں بڑے مناسب والے لوگ کہ کیا ہوگا میں نے ان سے یہ کہا کہ آج سے پہلے کہ ابھی اس طرح سے تم لوگ بیٹھ کے سوچتے تھے اب گھر گھر میں ہر دفتر میں ہر ہوتل میں ہر مجلس میں ایک موضوع کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا اب کیا کریں نہیں کہ یہ بس شعور و آگہی کی ابتدا ہے تم نے سوچنا تو شروع کیا ہماری تو ساری لڑائی تم سے یہی تھی کہ تم سوچتے نہیں ہو تم فکر ہی نہیں کرتے ہو تم بے فکرے ہو گئے ہو سارا جھگڑا یہ تھا مجھے اللہ کی ذاتِ گرامی سے اس کی رحمت سے بہت امید ہے کہ یہ جو ایک واقعہ ہو گیا ہے اس سے کم از کم ہم سوچنے لگ جائیں گے اور سوچتے سوچتے ہم میں صحیح فکر صحیح سوچ بیداری شعور اور آگہی پیدا ہو جائے عزیزانِ گرامی اب ایک نئے موضوع پر گفتگو آ رہی ہے اِنَّا اَلْجِلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللَّهُ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کر دی ہے اور حق کے ساتھ نازل کی ہے اس کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں ذرا سے بھی شبہ کی گنجائش ہو اور یہ اس لیے نازل کی ہے یہ کتاب قرآنِ مجید لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ کہ آپ اس کے مطابق لوگوں میں حکومت کریں فیصلے کریں بِمَا اَرَاكَ اللَّهُ اور اس طرح سے کریں جیسے اللہ تعالی نے آپ کو اس کتاب کے ساتھ ساتھ الگ ایک بصیرت بھی عطا فرمائی ہے حکمت جو سنت اور حدیث کی بنیاد ہے عزیزانِ گرامی پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے لِتَحْكُمْ تاکہ اپنا حکم چلائے یہ کوئی واز و نصیحت کے کتاب نہیں ہے یہ کوئی سفارشات نہیں ہے جو آپ کے حضور پیش ہو گئی ہوں کہ اس میں سے جو جو آپ پسند فرمائیں چن لیں قبول فرمالیں چاہیں تو سفارشات قبول فرمالیں چاہیں تو قبول نہ فرمائیں نہیں یہ ہمارے احکام ہیں آڈرز ہیں تم اگر مسلمان ہو تو تمہیں ماننا پڑیں گے اور صرف خود ماننے سے کام نہیں چلے گا ایسا ماحول پیدا کرو کہ یہ کتاب حاکم بنے اور اس کتاب کے مطابق تم حکومت کرو لِتَحْكُمْ دَيْنَ النَّاسِ سورہ الحدید میں فرمایا کہ ہم نے رسول اتارے کتابیں اتاری رسولوں کو بیانات دیئے اس لیے کہ لوگوں میں انصاف قائم کر دیں ظلم دور کر دیں ایسا نظام قائم کرنے جو مبنی برحق مبنی بر انصاف ہو اس لیے کتاب اور رسول بھیجے جاتے ہیں کہ ان کو نافذ کیا جائے اب ایک خوبصورت تفریق ہو گئی لوگ دو مسلمانوں کو دو فرقوں میں تقسیل کیا گیا وہ لوگ جو خاموشی سے نماز، روزہ، حج، زکاة ادا کر لیتے ہیں اور کوئی چھے چھاڑ نہیں کرتے کسی سے کوئی زیادہ باتیں نہیں بناتے وہ تو اچھے مسلمان ہیں موڈریت مسلم ہیں لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو تو نافذ کرو لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ یہ کتاب جو ہے لوگوں کے درمیان حاکم بن جائے اس کا حکم جلے ایسے لوگ بنیاد پرست ہوتے ہیں ایسے لوگ مذہبی جنونی ہوتے ہیں کچھ تو اچھے والے مسلمان ہیں نا موڈریت مسلم ہیں وہ کوئی چیزار نہیں کرتے اور کچھ شیڑخانی والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار اتنے سے اسلام سے گزارہ نہیں ہوتا اکیلے کی نماز پڑھ لی روزے رکھ لی حج زکاة ادا کر لی وقت ملا کر میں تسبیح بھی کر لی کسی مزار پر چادر بھی چڑھا آئے دو چار دیگیں بھی پکوا دی یہ تو ہیں اچھے والے مسلمان ہیں موڈریت مسلم اور ہمارے صدر صاحب بہدر کہتے ہیں اکثر یہ تو ایسے ہی مسلمانوں کی ہے باقی جو ہیں وہ کوئی پندرہ فیصد کے قریب ہیں جو خطرناک والے ہیں ہائے کمبخت انہیں پی ہی نہیں اگر کبھی قرآن کو پڑھا ہوتا کبھی آقا نامدھار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تم نے پڑھا ہوتا اس کے انوار اس کے فیضان سے تم کبھی منور ہوئے ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ زندگی یہی ہے باقی سب موت ہے زندگی یہ ہے زندگی ہے غمِ دل بر میں فنا ہو جانا فَمَا اِنَّا اَلْزَنَّا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقْ لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ دِمَا عَرَاكَ اللَّهُ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں میں اس کے مطابق حکم چلائیں اور صرف اس کے مطابقی حکم نہ چلائیں بلکہ اللہ نے جو آپ کو بصیرت عطا فرمائی ہے بِمَا عَرَاكَ اللَّهُ اس کے مطابق اس کتاب کو نافذ کریں وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا اور دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیانتکار لوگ ہیں نا ان کی طرف سے جگڑا کرنے والے نہ بنو ان کے وکیل نہ بنو اب ہوا یوں کہ ایک چوری ہو گئی چوری کرنے والا مسلمان انساری اس نے چوری کا مال امانت کے طور پر رکھ دیا ہے یہ یہودی کے پاس وہاں سے برامت کروا لیا ہے یہودی بیچارہ پکڑا گیا یہ مسلمان انساری منافق تھا اس نے چال چلی لوگوں کو ساتھ ملایا بڑے بڑے مسلمانوں کو اور ثبوت دے دیا کہ دیکھو مال برامت ہو گیا یہودی کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادتوں کی بنیاد پر مال کی برامت ہونے کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ دیا تو نہیں لیکن آپ تیار ہو گئے کہ یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیں کہ اس کے ہاتھ کٹ گی نہیں جائیں وہ چور ہے یہ آیات نازل ہو گئیں اکٹھی چھ سات آیات اس یہودی کے حق میں مسلمان سارے کے سارے جتھا بنا کے اپنے اس انساری کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے ہم میں سے ہے اور ایک یہودی کے مقابلے میں اس کی بات کیوں نہ مانی جائے کہ یہودی یہودی ہے جھوٹا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مان گئے گواہیاں بھی پڑ گئیں مال بھی برامت ہو گیا اور آپ تیار ہو گئے کہ اس یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیانتکار لوگوں کی آپ وکیل بننے لگ گئے یہ کیا ہو گیا وستغفر اللہ اے اللہ کے رسول آپ استغفار کریں اللہ سے بخشش مانگیں آپ نے یہ جان کے تو نہیں کیا کہ آپ اس یہودی کے خلاف فیصلہ کرنے لگے لیکن غلطی تو پھر بھی غلطی ہے ان اللہ کان غفور الرحیمہ اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے تو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی انساری ہے یا یہودی ہے حق جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو اور لوگوں کی اثر میں لوگوں کی دباؤ میں ان کی سفارشوں میں اور ان کے جھوٹے پروپیگنڈے میں آکے ایک معصوم آدمی کو جس کا جتھا کمزور ہو گیا ہے بشک وہ یہودی صحیح جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے آپ فیصلہ جنے لگیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ اللَّذِينَ يَخْطَانُواْنَاْنَاْنَفُسَهُمْ پایے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں نہ رہیں نہ ان کی حمایت کریں جو اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں معلوم ہے خیانت کرنے والا سب سے پہلے اپنے آپ سے خیانت کرتا ہے چوری کرنے والا اس سے تو خیانت کرتا ہی ہے جس کو وہ مال چوراتا ہے لیکن سب سے پہلے وہ اپنی ذات سے خیانت کرتا ہے اپنے زمین سے خیانت کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک اللہ کا نمائندہ وہ زمین بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی بات نہیں مانتا یختانونا انفسہم اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں ان اللہ لا يحب من کانا خوانا نسیما اللہ تعالی ان لوگوں سے ہرگز پیار نہیں کرتے ہیں جو خیانتکار ہوں نافرمان ہوں معصیت پیشا ہوں یستغفونا من الناس ولا یستغفونا من اللہ یہ لوگ اپنی حرکات انسانوں سے تو چھپائے پھرتے ہیں اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے ہیں وَهُوَ مَعْهُمْ اللہ تو ہر وقت ان کے ساتھ ہے اِذْ بِيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلَ اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو بیٹھے سادشیں کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسل نہیں ہیں اللہ کے تو علم ہے اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے سورہ مجادلہ فرماتے ہیں مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَةَ ثَلَاثَةٌ إِلَّهُ وَرَابِهُمْ وَلَا خُمْسَةٌ إِلَّهُ وَسَادِسُهُمْ جب تین آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کان میں بات کرتے ہیں قریب ہو کے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تین آدمی تو چوتھا اللہ بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ جب پانچ آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان پانچ آدمیوں کے ساتھ چھٹا اللہ بھی ہوتا ہے تم کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہو موسیقی اینجا موسیقی